موسیقی سر یہ ٹارزن تو سنا تھا یہ ٹارزان کیا بلا ہے اصل نام ٹارزان ہے ٹارزن تو انہیں اردو میں پڑھا ہے نا یہ ٹارزان ہے یہ منگانی منگانی زبان ہے جو ایک فکٹیشس لینگویج ہے تو منگانی زبان میں یہ لفظ کوئن کیا گیا منگانی مینز مین مین کا مطلب ہے ایپ بندر بندر اپنے آپ کو مین کہتا ہے یہ بندروں کی ایپس کی گوریلاز کی چمپینزیز اور بنمانس جو بہت بڑے بڑے دہوش ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو مین کہتے ہیں اور مین کو اس نے ٹارزان کا نام دیا ٹار کا مطلب وائٹ اور زان کا مطلب سکن یعنی وائٹ سکنڈ اینیمل ہے یار یہ بولتے کس طرح ہوتے ہیں بھائی بھی میری بھائی سے سیل لو یہ کون بول رہا ہے سارے کوئی چنیوردہ رہے چھلا کر رہے ہیں جیدی آپ بتا رہے ہیں کیا کہتے ہیں ایک میں پھار بھائی تو نہ لات دے میں بولتا پیسے بھی چھو اچھا بھائی ستا بولو میں نہر کے پار نہیں بیٹھا بھائی اچھا جھپتا نہیں کرنی ہی اسی جنگل تو آئے ہیں مجھے پتا ہے اور کسی شاپنگ مال سے نہیں آئے ہیں اچھا میں ذل آ کے بھی کوئی فرق نہیں رہا اچھا جی یہ ہے کرچاک کرچاک جو ہے وہ دراصل اس کا دشمن اول ہے تارزان کا تارزان جب بچہ تھا تو اس کے باپ کو اس نے قتل کیا سر قتل کس طرح کی تھا ہے اید باندر سے وہ کہانی میں ایک کریکٹر ہے نا سرے بندر نہیں ہے نا ہم نے اسے گیٹ اپ تو ایک بندر کا دیا تھا لیکن گرمیج پیہ پیہ ریچے ہو گیا سر بھور پیہ رہا تھا میں ہتھوی ہو جانا سی کہا جی یہ ساتھ بیٹھی ہے نا جو یہ کالا ہے کالا یہ کالا ایک فیمل ایم ہم نے وہاں پالتے سو آپ ٹی وی کرا لیئے ہیں وہ جنجے بن گیا ہے خالہ جی تھا اڈا پتر کا زیتار گھر اٹھا رہے ہوئے ہیں میں پتر میرا اڈا ماشاءاللہ جوان ہو گیا آئے گا میں آپ کو دیکھ لو دیکھ کے ڈار جانی آئے گیا روپ میں دیکھا ہے اس نے پھر اس قبیلے کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا تم بولتے کیوں نہیں ہوں کہاں ہے جہاں کہاں لے جناب جان پہتے لگا پھر دا ہے نہ اکامتیں جان دا ہے جو نہ سینٹ جان دا ہے نہ اسمبلیت جان دا ہے یہ آئی کال بڑا دکھی ہے سینٹ میں کیوں جائے گا سارے ٹارزان ہی تھا ہوں دے جنے سینٹ نے جان دے نہیں اس کے بال بڑے حسین ہے بڑا گوڈ لوکنگ سا لگ رہا ہے اس نے جنگل ایسی طرح ذاتی ہمام گیا جنگل ایسی طرح راجہ ٹارزان کہنے نے نیزنال دیکھ بھی پکا ہوں دا ہے راجہ مت کہا کرو یہ جو آپ نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہماری تحکیر اور تظلیل کا ایک سامان ہے جو انگریز کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑے جنگجو لوگ تھے انگریز کو بہت تنگ کیا ہے انہوں نے تو کہتے ہیں کہ یہ جو اور جاب کرنے والوں کو راجہ کہا کرتے تھے اسی طرح ایک اور چیز ریلیٹ کرتے ہیں پگڑی کو اور اس میں بڑا وزن ہے کہ یہ جو ویٹرز ہیں وہ ویٹر پگڑی کیوں پہنے گا اس لیے کہ پنجاب کے ذمہ دار نیسیسیریلی پگڑی پہنتے ہیں ان کی ایگو ہرٹ کرنے کے لیے انگریز نے یہ سامان کیا اور دوسرا ٹیپو سلطان کی تظلیل کا سامان اس میں تھا کیونکہ ٹیپو خود پگڑی پہنا کرتے ہیں یہ ہڈی کس کی ہے سارے کرپشن دی حدید یہ دے مونوں لگی ہوئی ہے میں دے سمجھو سامانی دا گوڈا ٹھیک کرام چلے بھائی ایڈا ویلہ نکمہ آٹارز میں آئی تکلیم ایک لیا یار اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے لیکن بولتا کیوں نہیں یہ دے مرشدہ نے منع کیتا ہے کہ بولنا نہیں ہے یہ دے مرشدہ اکاڑی رنے نہیں تو اسے لیکن سمجھ آرہی ہے ہماری باتوں کے نہیں یہ نو سمجھ نہیں آرہی یہ بے وقوف بہت ہے کیوں بے وقوف کیوں نہیں خاندہ بڑا ہے اچھا تم اس کے انٹرپریٹر ہوں تو انہوں سمجھ دی رہی میں ہی دس رہا تمہوں ایک ہی کہہ رہے ہیں کوئیاں آیاں آیاں اے خوش نہ ہوں سان سارے انہوں گالان کا ڈنڈا ہے اے جنگلی زبان ہے اب کالا بات سنو جی آکھا جی آئے 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 اے کالا باندرہ دی نکرانی اور بات سنو کالا تمہیں ڈر نہیں لگا کبھی تارزان کی طاقت سے اونوں نے ڈر لگیا ہے گا میرے کالوں مینوں نے کالوں کی ڈر لگنا آئے گا اہ میں ہی حران ہے کہ اے دا دوگ پھنگا رہے ہیں سر ریچ کا پوزیٹیو رول بھی ہے کسی کہانی میں ہاں جی دہ جنگل بک موگلی اس میں ریچ بڑا پیارا کریکٹر ہوتا ہے بلو بڑا پوزیٹر تھوڑا سا بے وکوف لیکن ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر او میری ماں سیدھا پتہ رہی بلو بلو اے تم نے یہ پہنا کیا ہوا ہے اے تاڑے شول ہی پاک ہے ورنہ تو پچھا ہی کچھ نہ جنگل ہے چھو بڑی مشہور ہے گی یہ تے میں بہت ہی ہے جنگلی وردینہ سٹوڈیو تو لے کے ہیں صرف تاڑے شول ہی پتہ نہیں کہے ڈے واہ حیات ریچ دی ہے سر اے تازمالی کہانی اصلی چھے ہے کی یہ ایڈگر رائس اس کا خالق ہے یہ اس کا کیریکٹر ہے انیس سو بارہ میں اس نے یہ کہانی لکھی اور یہ لکھتے ہی بہت پاپلر ہوگی اس کا تعلق شکاگو سے ہے امریکی ریاست الینائی وہیں پر اس نے تخلیق کی یہ کہانی اور بیکڈروپ اس کا ہے ایف لائز نیم ہے تو جان کو کرچاک نامی ایک گوریلا ایپ قتل کر دیتا ہے مار دیتا ہے اور اسی وقت پھر رحم کھا کر یہ جو کالا ہے یہ یہ ایڈاپٹ کر لیتی ہے اسے اپنا دودھ پلاتی ہے اور پال پو اس کے پیسے کھا دینا اس وقت اور اینا دل پھینکی ہر قریے دین انشک ہویا ہونگا ہے ایک ہی عورت ای پاگل ہی گا مکالب افتلیف ایپ باندھوئے تو بیڑا گھڑکوے یہ چیزہ انہیں سمجھائیے ہیں انہوں اچھا جدو انہیں گود رہے ہیں انہیں بڑا دوڑے ہیں جو کھلو انہیں پہ بیوشکار کے انہوں دودھ پہ آیا ہے انہیں ساڑے نال دا ہی آگا ایتھے بکھرا جڑا ساتھ سترہا ہوکے بیٹھ رہا آگا خالا جی لائے دا جنگل جی حکمت بھی کھا رہا ہے خالا جی تو ابھی اپنی کوئی اولاد نہیں سی لیکھیا جاویے تو ساتھا تو اسی سارے ساڑی اولاد ہے گئے ہو ایک نے کہا ہے اے ڈاروڑ نے کہا ہے امیر ہے صرف باندھری بیگم دا آپنا کوئی بچے نہیں سی یہ اسی وجہ سے تو اس قدر رحم دل تھی بڑی ٹینڈر ہارٹیڈ صرف اس لیے تھی اس کا اپنا بچہ بہت چھوٹا بچہ شیر خار بچہ مر گیا تھا انہوں بے اکے مرے ہو نا سی بڑی دکھ رہی ہے تیر مینہ دا جنگلے چرس پیندی رہی ہے اس بچے دی یاد دے ہوئے چھوٹا پھر آیا تارزن بھائی ایسا نکمہ بندہ میں آئی تھا خوئی آیا اچھا تھر جا تھر جا تھر جا کرنا روٹی کننے بجی آوڑی ہے اچھا ریچنو اپنا مام بہن سمجھ دے بی آیتا درکھتا دے بہا پوڑک دا پھر داؤن دا سی خالہ جی کوئی چاہ پانی کو کپڑا لٹا تاڑے پھر تو پرانے کپڑے آئے گئے تھے دے دے اصل تھے بس نچھاتے بے کے آئیے کپڑے دے پورے ہی سنباکی اڑ گئے لے ساٹھ سے زائد فلمیں بن چکی ہیں اور تمہیں پتا ہے آغاز کب سے ہوا انیس سو اٹھارہ میں پہلی فلم بنی تھی اور نون سٹاپ پھر بنتی رہی ہیں ساٹھ بہترین فلمیں بہت سی حسین جنہوں نے بہت زیادہ بزنس کر رکھا ہو اور چھے ساتھ تو انیمیٹڈ فلمیں انیمیٹڈ کیریکٹر بڑا پاپلر جس طرح آج کل وہ موگلی نہیں ہے جنگل بک والا کسے دن ہم وہ بھی کریں گے ایک حالہ کسے کا متاثر ہوئی تھے سامنے جیڑے بیٹھے نا آف تاک اے دا کلو متاثر ہوئی آئے گیا میں انو جنگل اچھ لے جانا ہے گا کسے بھی لے اے تیری خدمت کرانگی توازیہ کرانگی آنا ناز کو آمانگی کسے مگا اللہ ہی کر دی کر دی کوشش بھی نہیں جانگی خواتینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بیک ہمارے ساتھ لیے ویلکم بیک خواتینہ حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج ہم آپ کو لے چلیں گے چائنہ کے کیپٹل بیجنگ بیجنگ کا پرانا نام پیکنگ تھا اب اسے بیجنگ کہا جاتا ہے اس کے بڑے مشہور چوک ہیں جن کا ذکر تاریخ عالم میں بہت تواتر سے ہوتا ہے ایک تائنامن سکوئر جب یہاں پہ میسکر ہوا تھا بہت بڑا قتل عام ہوا پھر التحریر سکوئر یہ سکوئر ہیں جیسے کراس نہیں ہم کہتے کہ چوک ہیں جس طرح بڑے مشہور تو سر یہ جو چیرنگ کراس ہے ہاں جی چیرنگ کراس لینڈن میں بھی ہے اور لاہور میں بھی بیجنگ کے لوگ بڑے خوش اخلاق مشہور ہیں کہا جاتا ہے کہ اکثریت ہر ایک سے مسکرہ کے ملتی ہے یہ پاگل والی کیا بات ہے ساڑھے پاسے تھے کہ دو جنہوں مل دی ہے جو میں کارڈی دوائی پیچی اندھی تو بہت دیکھ لو نا اپنا اور چائنہ کا مقابلہ دیکھ لیں حالانکہ جس دین کے جس مذہب کے آپ ماننے والے ہو اس کا بہت زور ہے خوش اخلاقی پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چیرٹی کرو خیرات کرو ایون سمائل از چیرٹی یہاں کی آبادی کا دس فیصد اپنا نام وینگ رکھتا ہے یہ سر نیم کے طور پر جو خاندانی نام کہلاتا ہے جس طرح یہاں پہ میاں ہیں سر میاں تو ہوتا تھا ہوتا تھا سے کیا مراد ہے میاں موجود ہے کمال ہے یہ بھی میاں ہیں یہ مہر بلاگ رہے ہیں میاں معاف کر بیجنگ کی دوسری انتہائی اہم چیز سچ پوچھیں تو بیجنگ کی سب سے اہم چیز دیوار چین ہے سر دیوار چین دا کی رولا ہے ہے تھی کہ کاندھی ہے یہ تمہارے خیال میں یہ ایک دیوار ہے چھوٹی سی جو کسی بلڈنگ کے اردگرد ہے یہ پانچ ہزار کلومیٹرز لمبی فصیل ہے سر مسئلہ کی براندہ یہ کوئن شائی ہوانگ تھا وہاں کا پہلا بادشاہ اور اس نے کیوں بنائی تھی وہاں پر اس وقت راج ہوا کرتا تھا بدماشوں کا یہ جو نومیڈک ٹرائبز تھے خانہ بدوش باربیرک تھے ویشی قبیلے یہ ہر دوسرے تیسرے دن چڑھ دوڑتے تھے چائنہ پر انہیں چائنہ سے باہر رکھنے کے لیے اور یہ بات تقریباً پانچ سو سال قبل مسیح کی ہے اس کو مکمل ہونے میں ایک طویل عرصہ لگا دھائی ہزار سال پرانی دیوار ہے یہ یعنی اس بادشاہ تھا سارا خاندان نے کاندھی پڑھا ہوتا رہا ہے خاندان کیا پورا چائنہ بناتا رہا ہوگا اور یہ اس قدر چوڑی ہے جسے تمہیں کند کہہ رہے ہو کہ اس پر اٹ اٹ ٹائم آٹھ گھوڑے دوڑ سکتے ہیں کوڑے کوچوان نے کہا دے انہوں نے کہا بغیر تھا کتھے لے ہیں میں گھوڑوں کی بات کروں کوچ کہاں سے آگئی آٹھ گھوڑے گھوڑ سوار دوڑاتے ہیں کوچوان کدھر سے آگیا جو گھوڑ سوار ہوتا ہے وہ کوچوان نہیں ہوتا وہ پلمبر ہوتا ہے کیا بے تکی بے ہدا بات کر رہے ہو تھوڑی دوپا کوڑے کر رہا ہونے اے کتھ ہے مگلی ہے کوچوان اس کو کہتے ہیں جو کوچ چلاتا ہے کوچ کوچ کبھی نہیں دیکھی ایک ایسی گھوڑی جسے گھوڑا کھینچتا ہے ٹانگے کی ایک بڑی سوفیسٹیکیٹڈ شکل جو یورپ میں نظر آتی تھی یہاں بھی آتی تھی نظر ایک زمانہ اب تو ختم ہو جائے یہ گھوڑی سے پہلے کار سے پہلے کوچ ہوا کرتی تھی اس کوچ کو چلانے والا جیسے گھوڑی بان ریڑی بان ٹانگا بان کوچ بان یہ کوچ بان کو کوچ بان کہا جائے سر میں نے محافظ اچھا جی پھر چودھویں پندھویں صدی میں اس دیوار کو رپیئر کروایا گیا اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے منگ ڈائنیسٹی کو بڑا مشہور حکمران خاندان یہاں کا منگ ڈائنیسٹی سر دیور کی خاص گل لے منگ کی یا دیوار چین کی سر میں میگلو سورش مارنا ہے ہاں دیوار دیوار کر رہا ہے دیوار چین واحد چیز ہے زمین کی جو چان سے بھی نظر آتی ہے پھر یہاں پر نیشنل میوزیم آف چائنہ ماو کا مقبرہ ماو جو صحیح معنوں میں فادر آف دی نیشن ہے اس کا مقبرہ وہاں پر اور موڈرن چائنہ کا اگر کوئی باپ ہے تو وہ ڈینگ سیاو پینگ ہے مہت بڑا سٹیٹسمن تھا وہ اچھا جناب بیجنگ کا ائرپورٹ دنیا کا دوسرا مسروف ترین ائرپورٹ تو پہلا کہہ رہا ہے پہلا ہے ایٹلانٹا ایٹلانٹا کہاں ہے امریکہ اچھا امریکہ کی کونسی ریاست پہ ہے میں کوئی کولمبوس دا بہنوی نہیں ہے یہ جورجیا کا کیپٹل ہے جورجیا بڑی مشہور ریاست سارا جورجیا کس پاس سے ہوئی یہ ایسٹ کوسٹ پہ ساؤتھ میں بلکل ساؤتھ میں ساؤتھ کیرولائنہ کے فورن بار آپ واشنگٹن سے نکلیں یہ راوٹ نائنٹی فائیو وہی جو انٹر سٹیٹ ہائیوے ہے ان کی بڑی مشہور نائنٹی فائیو اسی کے اوپر آپ ساؤتھ میں آتے جائیں ورجینیا کیرولائنہ ساؤتھ کیرولائنہ اس کے فورن بار اچھا جی اس شہر میں سائیکل سواروں کے لیے ایک علیدہ سڑک ہے اور وہاں پر پچاس ہزار بائسکلز ہیں جو ڈیلی بیسز پر قرائے پہ دیے جاتے ہیں دیکھیں کیسی دانائی کا ثبوت دیا انہوں نے پولوشن کام کرنے کے لیے پولوشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے اس ملک کی تو آبادی بیسی ہے ایک عرب سے زیادہ ہے انڈیا سے زیادہ آبادی ہے چہرانو اور کوئی کام نہیں نہیں اب تو انہوں نے آبادی پیسہ کنٹرول کیا کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کاش ہم بھی کچھ اس قسم کی پالیسی اپنا سکتے ہیں بیجنگ کو اسلام آباد کا سسٹر سٹی بھی کہتے ہیں یہ خیر سگالی کے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس طرح گلاسگو اور لاہور یہ استمبول بھی اسی فیملی کا حصہ ہے اسی طرح بیجنگ اور اسلام آباد سسٹر سٹیز ہیں یہاں پر جاتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ ٹیکسی ڈرائیورز کی اکثریت کو انگلش نہیں آتی آپ فریز بک ساتھ لے کر جائیے انگریزی کی وہ جو ایک کتاب ہوتی ہے ایسی پرابلم میں نہ پڑ جائیں وہاں جائیں سر تانو کلیت ایسا ہے کہ ایسی چینہ جا رہے ہیں ہاں نہیں تم نے چینہ کیا کرنے جانا ہے تم جاؤ گے انگلنڈ تم جاؤ گے امریکہ تم وہاں جاؤ گے جہاں پر ہلا گلا ہے شور شرابہ ہے لیکن یاد رکھو فیوچر چینہ کا ہے کرنسی اس کی جوان ہے اس سے مجھے یاد آیا ہے اس کی کرنسی بہت عام رول پلے کرنے والی ہے انٹرنیشنل ایکانومی میں یہاں پر فلمیں لا تعداد شوٹ ہوئی ہیں لیکن سیون یئرز ان ٹیبیٹ بہت شاندار فلم تھی براد پٹ کی فلم تھی اگر آپ ایڈوینچر دیکھنا چاہتے ہوں سٹرگل کے اوپر فلم دیکھنا چاہتے ہوں وار کا بیک گراؤنڈ ہے تو سیون یئرز ان ٹیبیٹ آپ کو بہت پسند آئے گی پھر ایک انڈین فلم بڑی مشہور تھی اکشہ کمار کی چاندنی چاک ٹو چائنا اس نے بھی ٹھیک ٹاک بزنس کیا تھا پھر پولیس ٹوری یہ دوزار تیرہ کی ایک اچھی فلم تھی یہ بھی بیجنگ میں شوٹ کی گئی یہاں کی مشہور شخصیات میں چینکائی شک سن یتسین موزتون چوین لائی یہ بھی تو دسوں کردے کی نہیں یہ یہاں کے سربراہان تھے چینکائی شک بادشاہ تھا سن یتسین بھی بادشاہ تھا موزتون چیئرمین تھا سوشلسٹ پارٹی آف چائنا اوزی تریر سونی میں تھا اوزی تم تو بہت بڑا آدمی تھا پھر جی جین پیان آیا 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 یہ موجودہ صدر ہے وہاں کے اور ان کی بیگم میجر جنرل ہے اب آئیے یہاں کے خوابوں کی طرف بہت میرے بانے پھاراللہ پھون تنسان ساکلام خائیاں نے چھوئی کام دی چیز دی دسی سے سنو مشہور ترین ڈش جو ہے وہ ہے پیکنگ ڈک یعنی پیکنگ کی بتخ یہ بتخ روشٹ کر کے دیتے ہیں جی یہ روشٹڈ بتخ ہے اس کے اوپر آپ سویا سوس لگاتے ہیں بہت زیادہ اس کے اوپر دھنیاں کالی مرچیں زیرہ یہ اس گلڈا بتخ نہیں پتا ہے کہ مردکی کی لائے جا رہے ہیں یہ ڈال کے آپ اس کی ایک پیسٹ بناتے ہیں اور اس کے اوپر اچھا لیپ کر کے اسے تقریباً دو گھنٹے فریج میں رکھتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے اوپر شہد کا لیپ کیا جائے اچھا پھر اسے بتخ نے سجا دیتا ہے یہ علو بخارے کا جیم ہوتا ہے وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر شہد کے ساتھ پھر اس کے اوپر نٹس چھڑکتے ہیں تو کینٹی بتخے گی ایڈک بتخ ہے پھر اسے آدھا گھنٹہ روست کرتے ہیں روست کرنے کے بعد اس کو لیپ کرتے ہیں شہد کا یا علو بخارے کے جیم کا اچھا انہوں کھائی دا نہیں یہ پینٹنگ دے کاما ہوں دی پھر پانچ منٹ کے لیے مزید روست کرتے ہیں اے بتخ تیٹا ظلم کیوں ہو رہے ہیں آخری آئٹم اس کے اوپر ہے کٹا ہوا پیاز دھنیا اور مالٹا آج یہ اس تو بعد بتخ تا بانب بان جا جائے یہ بہت ڈیلیشیس چیز سمجھی جاتی ہے اچھا یہ ڈیکوریشن پیس ہے نو کھائی دا نہیں اچھا جی پھر ہے گونگ باؤ چکن ویڈ پینٹس چھوٹے چھوٹے کیوبز بنائے جاتے ہیں چکن کے انہیں اچھی طرح ابالا جاتا ہے پھر ساس میں پکایا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے پیاز کے ٹیماتر کے ادرک کے ٹکڑے انہیں اچھی طرح آئل میں پھر روست کیا جاتا ہے پھر ان میں مرگی ڈالی جاتی ہے روست کرتے کرتے جب وہ چمکدار براؤنش رنگ اختیار کر لے تو پھر اس کے اندر پیناٹس ڈالتے ہیں یہ ساڑے سے ڈیشنی بھا بھی یہ بتر خستے پار لے گی اچھا نہیں بس اینئے ڈیشن نہیں ایٹا مارا ملک میں آئی تک لیجے سوڑے ہیں جنہیں دو ڈیشن تو ملک مگ گیا ہے جنہیں سیکھنا سے جو جا رہے ہیں بکرے کے زیادہ شوکین نہیں بکرہ مہنگا بڑا ہے نا تو تینہیں سنا تم لیتے ایک بے کمال ساتھ رہی ہے ویلکم بیک جی جناب سر یہ آج کال آپ نے سنایا کہ جانوروں کی سمگلنگ بھی شروع ہو چکی ہے جانوروں کی سمگلنگ بڑے زوروں پر ہے چار سو ٹرک روزانہ سمگل ہوتا ہے بکروں کا یہ افغانستان جاتا ہے سینٹرل ایشیا جاتا ہے وہاں پر بے پناہ ڈیمانڈ ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ کسابوں کی بدماشی ہے وہ مجبورن قیمتیں بڑھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ منافع خوری کر رہے ہیں اصل حرام خوری کر رہا ہے یہاں کا کسٹم عملہ جو کرپشن کا ارتکاب کر رہا ہے بہت تھوڑے پیسے لے کر جانوروں کو باہر جانے دیتا ہے اور یہ بڑی ہمت کی بات ہے آپ یہ دیکھئے کہ ہم روزانہ کے حساب سے چار سو ٹرکس بھیج رہے ہیں اور پھر بھی آپ کے ہاں بکرہ پایا جاتا ہے اصولی طور پر تو بکرہ قصہ پاری نہ ہو چکا ہوتا کلیکٹنز آئیٹم بن چکا ہوتا لیکن الحمدللہ یہاں پہ پیداوار اتنی زیادہ ہے نقصان دیکھئے کیا ہو رہا ہے اس کا کہ کساب نے بہرحال اپنا کام تو کرنا ہے وہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ فیمیل جانور بھی زباہ ہو رہے ہیں اور دوسرا چھوٹا جانور کم عمر جانور اور یہ ہے صحیح معنوں میں نسل کشی یہ صرف اور صرف چند پیشاور سمگلر ہیں اور ناکبت اندیش عملہ ہے کسٹم کا یہ ان کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے سارا سار یہی وجہ ہے کہ 35 فیصد تک اضافہ ہو چکا گوشت کی قیمت میں یہ 200 فیصد ہوگا اس سے بھی زیادہ ہوگا بڑی مہربانی جناب پہلی ہاری تسی ساڑے حق دی گل کی تھی ہے تمہارے حق کی بات نہیں کی میں نے حق سچ کی بات کی دیکھو جناب گل لے بکرا نیاب ہو گیا ساڑے تک پہنچے گا تو گوشت سستا ہوئے گا کتنے بکرے لاتے ہو ڈیلی ایک ایک ہاں جی کیوں جناب بکرا بڑا نیاب ہو گیا سارا بکرا کھا بیٹھے افغانستان آ لے سرپ افغانستانی نہیں پورا سنٹرل ایشیا اچھے افغانستان تو کوئی چیز چنگی نہیں ہم دی چلے بنا اچھی چرس گال دے بے ایک دار ہندہ سی اوڑ اوڑا جوانتا گڑا بکرا ہاتوا ڈیر گا اوڑا بکری جناب ساڑے بیڑے ہیں جساڑے اے دیں یا رانا اے دے دے نا دے پاتھ اوہ بکرہ نی پھولو آن ہندے ہونگے معمہ اوہ نالے ہونتے جی آگے چینہ دے موٹر سائکل آگایا یہ موٹر سائکل کے تذکرہ کان سے ہو گیا اوہ سار جی چنگی چیز دا ذکرہ ہونگے ہیں نا علی جا مونے دیکھو نا گلکان دے لینے جاییے سانو بزاروں کھالا دا نہیں ملتی ایار موٹر سائکل ہی ٹھیک ہے تنک دی روٹی کھا جانی کلی چوپڑ کے نا گوڑ دی لوڑ پہنی ہو تو آپ بھی کھا سکتے ہیں اگر کیوں ملے کی دور ہوندہ ہی بکرین سردائیاں پیونیاں دیسی کیوں کھلو نا اے پاہن بکرہ سکے بہنوئی سی تو اڈا بس بڑی پچھان ہے تو اڈی بھی گوشت باریچ اما اکا تو ہی تے مارخور بکرہ بھی کھا دا ہونہ ہاں جی بڑی دفعہ اچھا جی اے مارخور بیچنا ہے اچھا جی اے مارخور بکرہ یہ ساپ بھی کھاؤ دا ہی ہاں گلہ بڑیاں ساپ کھاتا ہے لیکن یہ جو ایک مسکنسپشن ہے نا کہ وہ صرف ساپ ہی کھاتا ہے ساپ جب ملے تو کھا لیتا ہے اور ساپ بہت کم دستیاب ہے ساپ تو ناپید ہے پاڑی لاکے میں بہت کم ساپ ملتا ہے تا کی کھاندہ کی ہے وہ جڑی بوٹیاں کھاتا ہے تدھی ہوتی شکل حکیمہ ارگی ہے مگر سنیا بڑا جان چھون دا مارخور بکرہ بہت طاقتور بے حد طاقتور وہ موں کے بل کلیف پہ چڑ جاتا ہے بالکل سٹیپ کلیف ہوتی ہے آفتان صاحب مارخور بکرے دے ہون دے ہی پرانے بکتا چھو ہاں جی اے نا دیوال صاحب ہی مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے یہ ہاں مارخور بکرے کی بات کر رہا ہوں مارخور بکرہ نیڑے ہو بے کیا ہاں جی کیوں جی وہ بھی چوکلیں دے ہوں بہت اس نے مارجنہوں نے ذرا پا رہا ہوں دا یہ تم نے غلط سنا ہو یعنی کہ تیسے چھوکے ہیں ہاں بھائی کیسا جا رہا گوشت گوشت ہے بس اے نے نا ہی گجڑا ہوں دا یہ بندہ تو ہر سٹال پہ مجھے نظر آتا یہ وہی ہے نا جس کا بڑا بھائی کماتا ہے اور یہ موجیں کرتا اچھا تیسار انہوں کی کہیے نہ کما دیں اور بے شرم خود بھی کچھ کماؤ کم نا لبے تے میں کی کرا اور کوئی کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی آتا ہوگا کیا کرتے کیا ہو یہ مانگ دا بات اچھا ہے یہ انہیں گوشت پیسے ہاں دا نہیں لہنا ہے میں ترس کھا کے دینا ہی اچھا ان دونوں میں سے کس کی بات کر رہے ہیں اچھا ان دونوں میں سے کس کی بات کر رہے ہیں سر خدا دا خوف کرو اے بھی گل ہو رہی ہے میں پہ پیسے ہاں دا لہ رہا ہوں اچھا انہیں دونوں میں سے کس کی بات کر رہے ہیں اچھا انہیں پسانے ہیں اور انہیں مکڑے ہیں اچھا انہیں وہ نہیں ہے وہ تمہارا مستقل گاہک وہ کیڑا جنب وہ جو میک کو مریند ہے اچھا جی گاہ کو تو اٹھا ہے میرا تیوی بات نہیں ہے آجے گا ہونے درکندہ کندہ جو وائدہ بجدہ کیہو ان کو گیم ہو رہی ہے تے ام مہا تو اللہ پڑھایا ہوں کتھے ہوں تیہ یہ ابنے بجاہ سے کیتا کتھے مرنوکر ہے کان ہے او گھوٹا کھلے بھا تو کھلے بھا کھلے بھا آئے اور تُو آرمہ لے خبار ہی پڑھدہ رہا رہا کسے زیرے سمیرے دے بچے کتھے جا ہوں مائے تیرے اندروں کا ڈنے آنوں بھائی جیڈا وہ ہے نا وہ کسے ہاتھی دے اندروں میں نہیں نکل اسی جاندوں میں توڑے تا بھی شاک کے کیوں میرے پہ گیا اسی ایتھے لکایا آنا ہے نا ایڈا ہم دردنا منا ہو دے میں داس دیا وہ چھپنے والی چیز ہے ایت میں میں لاب لئینا خونہ ایتھے یہ اوہ تیرہ ملازمہ کو بلی نہیں میری گاہ سنو میں توڑی بھی تلاشی رہنی ہے میں داس دیا تا نوں لے لہو پہ کوئی دشمن ڈا رہی گی اپنی سوڑی دا نکلے گوش لین لی ٹھیک ہے آنڈا سر تیر دکان تے اور نکلو مانگتے ہیں چادریہ نے پیچھے کرلا تیروں نیچھ بھی آسکتی ہیں اور نکلو نیچھ نہ پسطولے ہی تر بھی ہو سکتی ہیں تو ایج کر پسطول میں نے پھڑا ہے بھگتا پھائی کھلا کرے نوں اور تیروں کہہ رہا اے بکیرہ نمارنڈے ہیں اے ایس مانگتے ہیں کہہ رہے ہیں آئی نوں اوپا ہی اپنی جگہ چیز کرنے لوکی میں نوں ہی مانگتا سمجھنڈے ہیں آج ان داس دی کے چاوری نتے ہیں فوار مارنے ہی کینو اے سنڈے دا بچانی میرا بھوارچی اوہ نوں اے لب مائن نالتی دو ایجار اتنا وہ نفیس آدمی ہے اتنا پیار آدمی لا جی جیڑے آجی تیور میں چادری دے بھیکھی آرہا اوہ نے سنڈا پھڑکا شنڈنا جی اللہ میری گان سن میری چادری میری پیچھے بدو کی دیودے بے بدو ایتھا آ منیا اوہ پہلے آج چکے ایتھا سمیں بدو کی دیودے میں کو مرین جے ظالم دا بودرہ تیر کارتو چھر رہے بدر کڑی 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 شاہ کی دیودے ایتھا جا ہے ایتھا جا ہے تو وہاں بازو نہیں آ پر سمان سکتا اچھا یہ تھا بھانٹ پڑھا نہ کہا میں کوئی تھا چھپا گیا دیکھ میری گاہ سے بھرا نہیں تو میری سیٹ پہ بیٹھ جو میں جاتا ہوں اللہ توبہ میری اوہ میری گاہ تک سن وہ بات سرو وہ یہاں سے ہو کے چلا گیا ہے ایتھا ہی آیا آئی آیا تھا پوچھ گیا میرا ہاں جی پوچھ گیا ہے اب نہیں آئے گا بے فکر رہو کوش بنا آنے جلتی کار پتہ کہنے ہی اللہ دی ایتھا ہاں گیا ہے کوئی تھا مار گیا تھا ٹھٹانگ دے سی آیا زناور دی جاتے کدی زناور دی جاتے اے کی کہنے ڈیا جی جانور کو جناور کہہ رہا ایتھا ہی مار تھے انہوں پہنی چیزی اچھے جلتی بنا آئے جلتی اے مانگانہ لے بیٹھیں پاہمہ تھے لکنی واری کہ آو با مانگانہ لے بیٹھیں اوہ میں یہ گاؤں حکم کرو توہ دی تاندھا نہیں پہا اچھے تھے کدر تمہیں نظر نہیں آیا وہ میرے دوست اچھے میں کہوں نے انہوں نے اتھا بلا آگئے میں کہا تھے ایم بے بھنجی تھا گاونہ شاہوانہ انہوں نے ڈیکلا چھوڑے میں نے چند کھاڑ گیا اتھا گھنٹا میں نے اکدر پہ اتری سور پہ تھی ہے میں نے پہلا کک دیکھا ہے جو پارٹ ٹائم ڈانسر بھی ہے سر ہے فول ٹائم ڈانسر ہے پارٹ ٹائم کک تو ٹائم کھر ہے آپ نے پہلا کھلا رہے ہیں کو؟ ہشتی تھے اور ہے تو ٹائم کھلا کھلا گھر ہے آپ کو ٹائم کھلا نہیں چود رہے ہیں چاہتر ہمیں کھلا میرا دل جائے ہے ہاں میرا ہمیں یہ بہت ہمیں گھوام نہیں ہاں تیرا بہت بڑھڈا ہے پائے جو ڈسی لہنہ یا واکھے مانگنا چواری ہواہم امام نال ہاں اللہ دیکھ اس پہ رات ہی میں کماری سی چودری تا ہی نا ماردہ کیوں آئے احران ہے کہ چودری ہی نا ماردہ کیوں درہ ہونا ترو چپیڑا ماردہ جتے ہمارے دے جتے ہاں تیرا نمبر دی جتے ہے بھی چودری دے مووی ہوتا تیرا نمبر دے یہ ہائے ہائے میں تیدھو بھی آنیاں تو ایتھا ہی کھلا ہوتا ہوں میں ہائے میں مرگی تسی کھدو دیتے آکے بیٹے بڑی دیل تو آیاں گوشت نہیں دیل دیا بہنو بہت یہ دلانا کار پا ہی سان گوشت دے کہ میں ایک دے دے میں آبن میں تکون کنے سا لائے کنے سا لائے کنے سا لائے کنے سا لائے کنے یہ میرا پھٹا ہی دردر ہویاں بھی کو لگ دے دردی دیا وازا یہ چودری آگے اچھا ہاں چودری آگے میری دکان دھتے آن رکھنا اچھا میری گا سو جلدی گوش بنایا اچھا چودری تھاوے تھا بے کسا ہی بھائی اسلام علیکم کی آل جے ٹھیک تھا جلدی جلدی گوش بنا دے میرا سا بھی می کو بہت مریند آئی یہ دکان میں موتیں خوت اتنے لائے بھائی دکان میں میری بھی میرا بھی یہاں چھتری ہے نا ہاں میں بڑے کچھ اتا ہے اوہ ہے اے کونے مانگانا رہا اوہ میں مانگانا رہا نہیں ہے اتھا مر جاگتے آپ کیوں مارانیا منو دس کھلا گل سنو اترے تھانے تیفون کرو تو خوش ними میرے بکرے ہائی جیک کرنے حائتی ہو جائی تون اچھا گرے چھو اور دی آوےниا اگتے یہاں بے کہ egھنٹہ ڈےڈ دیہڈ دیگئی تھا آئえて ڈےڈ ڈو ڈےڈ ڈڈوں ڈےڈ ڈڈiderman ڈےڈ ڈڈیڈ اورڈ ڈےڈ ڈڈwy ڈےڈڈ ڈڈڈ ڈےڈڈ دیگئی ڈڈڈ کیوں کرنڈیا ہے؟ تیری دکان چکیئے جی رہا ہی اندر مٹھا ہی اندر ہے پس اب تو پہلے مینو کیمہ بڑا کتے چل کس چیز دا کیمہ؟ میرا ہی بڑا دے وہ تو دکان نا خریاب ہو جے یا اتر دکان بڑا دے گال سنو گوشت لہنے جی اچھا گال سنو او بیٹھلو وہ گال بائد گئی وہاں صد کی جائے بہاں گوشت گوشت لہنے گیا گال سنو اچھا بہلے کہ میرا چاندری آگا میں نکھے ٹیسری ڈوٹھا 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 اتران کے باؤ ایٹم آبادش کریں اچھا دیکھ میری گال سنو جا بٹا آگے نا خوش رہا میری گال سنو اللہ دی قسم ایڈا چبل انسان ہے پہ آکے ایڈا زلیل ایڈا گھٹے آبندہ اچھا دیکھ میری گال سنو اچھا دیکھ میری گال سنو کیوں چھڑے نے کیوں چھڑے نے کیوں چھڑے نے پیچھے دیکھو اپنے پیچھے وہ تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے موٹیاں ہیک منٹ کھاڑے ایڈا دمیال آگا برسیں گے اچھا دیکھا اچھا دیکھا اچھا دیکھا بچیاں آج تے میں اپنی کنی سن لے اور تُم میرے باہی سلی کرلا کرتا ہے تا بڑے ہو جا سارے موسیقی